بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا میں جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ ایک تو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک عظم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات پر سودے باتیں نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں تو نیشنلسٹ رہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیکلور مائنڈ کے لوگ ہیں تو سیکلور رہتے ہیں اور وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ بات بنگلہ دیش جو پاکستان کا پہلے حصہ تھا مشرقی پاکستان تھا آزاد انہوں سے پہلے وہ پاکستان کے ساتھ تھا اور پاکستان کے کچھ جب وہ الگ ہو گیا تو پاکستان کے کچھ لوگوں نے شکر بھی ادا کیا کہ جی شکر ہے جب ہی جان چکی کیونکہ یہ ہمارے سر پہ بہت تھا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان کی تبدیلیاں آئیں فوجی حکومت بھی آئی اور سبل حکومت بھی آئی مجید و رحمان جو ان سے ہیں ان کو حلاق کر دیا گیا جو وہ یہاں سے گئے یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ مجید و رحمان پچھاتے تھے کہ وہ پورے پاکستان کے رزیراعظم بنے لیکن پاکستان میں اقداری ہوئی جس کے تحت مشرقی اور مگری پاکستان کو الگ کر دیا گیا اور مگری پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہماری جان چھٹ گئی ہے اور ہم بہت آپ دودھوں نہائیں گے اور پورتوں پلیں گے اور ہماری حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ہوا کیا کہ بھٹو کی حکومت مگری پاکستان میں آئی جو بھٹو نے کیا وہ آج پاکستان کی صورتحال سامنے در آ رہی ہیں گنگرہ دیش کے اندر خالدہ زیا کی حکومت آئی اس سے پہلے ان کے ہزمن نے ملک پہ قبضہ کیا ایک آمرانہ دور آیا ان کی ہلاکت کے بعد خالدہ زیا ہیرو بن گئی اور خالدہ زیا کے بعد جنسی ہیں حسینہ واجد کا دور شروع ہوتا ہے حسینہ واجد جنسی ہیں مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں جو جو ان کی جہد و جہد کے اندر ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہیں وہ ایک بڑی سخت مزاج ہیں پاکستان کے لیے ہمیشہ سخت الفاظ سمال کیے یہ ان کا رائیڈ بنتا ہے اس لیے کہ وہ وہ اپنا مفاد دیکھتی ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں وہ بنگال کا اور بنگالیوں کا مفاد دیکھتی ہیں ان کو اسے کوئی سروکار نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے لیے اکثر وہ خلاف بات کرتی ہیں ہمارے لوگوں کو ہمیں بھی برا لگتا ہے لیکن جو باتیں اچھی ہوتی ہیں اس کو اپنانا بہت ضروری ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک کتاب کے دوران میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے جو میں دورا دیتا ہوں انگلیش میں بھی وطل میں بھی وہ آپ سنیے گا پھر اس کے بعد ہم بات کرنے آ رہے ہیں لیکن یہ ککتا ہے یہ کچھ عرصے ہو رہا ہے جو میں دیا تھے انگلیں اڈرال کا جانتے ہیں جی جو سر گھر رہے ہیں اور ملہ کے دوران بھی جانتے ہیں سر جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے ہیں اس کے بعدуки نہیں کہتی مسجد بنگالی میں کیا کہتے ہیں اس نے کہتے ہیں اور کو جی کیسے وہ کہتی ہیں انہوں نے اسی الفاظ میں کہا میں نے وہ آپ کو سامنے وہ دھرا دیا انہوں نے اردو میں اس طرح کہا کہ یہ اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ کے بچے سکول میں ہوں پاتین برگ فورس ہوں ہوں اور جو سے اور فورس سپاہی اپنی بیرکوں میں ہوں یعنی کہ فوجی جن سے ہیں وہ اپنی بیرکوں میں ہوں اور سیاستان پارلیمنٹ میں ہوں اور جج اپنی عدالتوں میں ہوں اور جو ملہ ہے جس کی جس کو اس کے اوپر انہوں نے خاصی سختی کی انہوں نے کہا وہ مسجد میں ہوں مسجد سے بعد ملہ کا کوئی کام نہیں ہے ہم انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا اور پاکستان سے ہم نے کیوں زیادہ ترقی کی اس کی وجوات یہ تھی کہ ہم نے تمام لوگوں کو جن کی جو جگہ تھی ہم نے وہاں پہ رکھا کہ بچے سکول جاتے ہیں فوجی جو ان سے ہیں وہ بیرکوں میں ہوتے ہیں ملہ کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا جج اس کا کام ہے عدالتوں میں فیصلے کریں یہ نہیں کہ اور پارلیمنٹ منٹرین کا کام ہے جو سیاستدان ہیں وہ پارلیمنٹ میں بات کریں یہ انہوں نے بلکل اس کی عزیزی اور یہ ایک زمانے سے کافی عرصے سے وہ بنگلہ دیش کے پر میں اقتدار کے اندر ہے کافی سخت حکمران ہیں لیکن جس جس پہ سختی کی ہے میں سمجھ بلکل بجا ہے انہوں نے اپنے ملک کو ترقی دی پاکستان سے وہ کافی زیادہ بہتر ہے انڈیا سے بہتر ہے اور ان کی اکانومی بہتر ہے ہر لحاظ سے وہ ترقی کر رہی ہے تو یہ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ایسا ہوتا لیکن مجبوری اور خصوص کی بات یہ ہے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ان سے پاکستان میں غربت ہے لوگ برے حال میں ہیں سلاب میں ڈوب رہے ہیں پاکستان کے پنجاب ہو اب سندھ میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ قوت کا جو 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 حلف ہے وہ ضرور نکاح سے پہلے ہونا ہے اس کے لئے اربوں روپے اشتہارات کے طور پر یہ جا رہے ہیں ان کو ٹی وی چینلز کو ایک رشوت ہے ایک اصل میں کہ تاکہ وہ ان کی بات کریں وہ آپ دوسروں کی بات نہ کریں یا پوزیشن کی یا جو ان کے مخالفی نہ ان کی بات نہ کریں ٹی وی چینل ان کو دبا دب دبا دب اشتہار دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ ختم نموت کا جو 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 حلف ہے وہ ضرور لینا ہے نکاح اس سے پہلے کوئی آپ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے جن کے نکاح بھی زندہ ہے کیونکہ دوبارہ نکاح پڑھوالے اس میں کوئی سی بات ہے آپ کی پہ تیار ہے آپ ہر کام ایسا کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا یا کبھی کسی مجدد نے یا کسی بڑے بزرگ نے نہیں کیا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اصل میں ویڈیوز جن جن کی لیک ہو رہی ہیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان بدلے اور دھیان بدل کے ہم جو ان سے نے ان کے پر لائیں اور ابھی بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں پرویز الائی جو اس وقت بہت مذہب کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے اور بہت بول رہا ہے اس کی بھی ویڈیوز آنے والی ہیں کیونکہ جو ان کے کماش ہیں جو ان کے کرتوٹ ہیں وہ ابھی سب کے سامنے آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں جو یہ مذہب کا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ناظرین یہ صورتحالہ ہے مجھے بڑا اچھا لگا میرے دوست نے یہ میجھے میجھے کلپ بھیجا اور پاکستان سے تو میں نے کہا کہ اس کو میں ضرور اس کے پر قرآن کروں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ہے میں ضرور بتانی چاہیے اور تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے دواب کھلے تاکہ ہم ان جو جیسے جو بد کماش لوگ ہیں ان سے ہم چھٹکا رہا ہاتھ جا سکیں ناظرین اگلے قرآن تک کے لیجاز دیجئے گا اللہ حافظ ناظرین دیجئے گا